موسیقی اس طرح غربت اور بدنوانی کا خاتمہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی ہممن صاحب وانگ جی سے ملاقات سیکیٹری خارجہ بھی شریف گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اثر شروع مہنگائی چار سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات نے آداد و شمار جاری کر دیئے ایک مہمے گیس ایک سو پانچ فیصد اور سینجی دس فیصد مہنگی ہو گئی پانچ سگریٹ اور مرقی کی قیمتیں بھی آسمان پر عوام پریشان آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ آزم سواتی کے ایک گلے پڑ گیا سپریم کورٹ نے اختیارات کے غلط استعمال پر نہ اہل کرنے کا اندیا دے دیا معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل چودہ دن میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آزم سواتی نے سارا ملبہ پولیس پر ڈال دیا سپریم کورٹ میں بیان جمع کرا دیا کہا آئی جی کا تبادلہ میری فون کال سرنے سے نہیں ہوا اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں میری اپنی تمام دینی جماعتوں سے درخواست ہوگی لیگل پرویزن تھی جو کہ پٹیشن چلے گئی ہے اب اس پٹیشن کا لیگل پروسس چلنے دیں اس میں دیکھیں کہ عدالت اس کو کیسے سنتی ہے اس کو اوپر کیا سیتلا کرتی ہے اور اس میں عدالت میں اس کو کمپلیٹ ہونے دیں آسیہ بی بی کیس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں عدالت کی معاملہ ہے ہر معاملے میں فوج کو گھسیٹنا افسوسناک ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فلحال حکومتی صدح پر مذاکرات ہو رہی ہیں اگر افواج پاکستان کو طلب کیا گیا تو آرمی چیف مشورہ دیں گے کہا بہتر ہوگا کہ اس کے قانونی عمل کو مکمل ہونے دیا جائے چاہتے ہیں امن و امان خراب ہوئے بغیر مسئلے کو حل کر لیا جائے افواج پاکستان کے خلاف باتجیت کرنا یہ بہت افسوسناک عمل ہے افواج پاکستان اپنی برداشت کا مظاہرہ چرتے ہوئے چل رہی ہیں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس سے اتناب کیا جائے اور وہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے جس کی ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے حکومت کے جانب سے قومی اسملی کا اجلاس بغیر کسی کاروائی کے ملتوی کرنے پر اپوزیشن برہم شہباز شریف کے چیمبر میں اپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک راجہ پرویز اشرف کا شکوا پچھلی حکومت میں دھرنوں کے دوران بھی اجلاس چلتے تھے موجودہ حالات میں ایوان کو باقبر رکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت روک دیا اپیلوں کے حتمی فیصلے تک ان مبینہ دہشت گردوں کو رہا نہ کرنے کا حکم کراچی میں کاروبار کرنے والے اپنا محنت کا پیسہ کیسے بچائیں شہر میں تالہ توڑ گروپ کی کاروائیاں جاری جاما کلاک مارکٹ کی دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں اپین نقدی ساتھ دے گئے چوکیدار پر بھی تشدد کیا آئی جی سن کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی جنسی حراسکی کے خلاف احتجاج ایشیا اور یورپ میں گوگل ملازمین نے کام بند کر دیا ملازمین کے احتجاج کا آغاز اس وقت ہوا جب گوگل کی جانب سے انڈروائیڈ کے خالق انڈی روبن کو جنسی حراسکی کے الزامات کے باوجود نوک کروڑ ڈالرز کا ایکزٹ پیکج دینے کی خبر سامنے آئی ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی لہر اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت کشمیر میں پارش اور پہاڑوں پر برفواری کا امکان لاہور اور فیصل آباد میں اس موقع ختم موسم خوشکوار فوٹبال کے فروغ کے لیے سپینش کلب ریاض بیڈریٹ فاؤنڈیشن کے کوچز کی پاکستان آمد تین روزہ فوٹبال کیم کے پہلے روز پاکستانی کوچز کو ٹریننگ کل تین سو پاکستانی بچوں کو فوٹبال کے گھر سکھائیں گے ہاکی ورڈ کپ شروع ہونے میں صرف چھبیس دن باقی پنڈز کی ادم دستیابی کے باعث قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیم ملتوی ہو گیا مینجر حسن سردار نے خبردار کر دیا کیمپ نہ لگا تو ورڈ کپ کا حصہ نہیں بن سکیں گے